اسلام علیکم you are watching decipher with عبدالباسط میں ہوں منتحہ حسن ناظرین آج decipher میں ہم تین اہم موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلا تو بات کریں گے ہم یوکرین میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اور اس پر وزیراعظم موڈی کا کل ہی ایک وزٹ ہوا ہے یوکرین کا جس کے بعد ایک مشترے کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اب اس اعلامیہ میں ہے کیا اور اس کا کتنا امپیکٹ جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے اور مزید بھارت کے اس دورے کو لے کر کیا مقاصد تھے ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے فرس سیگمنٹ میں اس کے بعد دوسرا اہم موضوع متحدہ عرب امارات نے بھی چین کی طرح افغانستان کے سفیر کی اصنات جو ہیں وہ قبول کر لی ہیں پاکستان کے سفارت کاری کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا اس پر بات کریں گے اور آخر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اسرائیل پر ایران کا ممکنہ حملے کا خطرہ تھا کیا وہ ٹل گیا ہے اور نیتن یاہو کے لیے کس قدر چیلنجز جو ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں اور ان کی حکمت عملی کیا ہوگی کیا سج بائیٹن اس پوزیشن میں اب ہیں کہ اسرائیل پر وہ اپنا دباؤ برقرار رکھ سکیں یا کچھ دباؤ ڈال سکیں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آج کے پروگرام میں باسد صاحب سے ویلکم باسد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے ویورز کو دیکھنے سب دیکھنے والوں کا سلام علیکم ہمارے ویورز بھی کہتے ہوں گے کہ یہ صبح و شام کیا یہ فورن پالیسی ایشیوز کو لے آتے ہیں شاید یہ ٹی وی چینل کا یہ واحد شو ہے میرے خیال میں شاید میرے غالت بھی ہوں ایسا ہی ہے کہ وہ ہم صبح و شام فورن پالیسی اور جو انٹرناشنل ریلیشنز ہیں ان ایشیو سے بات کرتے رہتے ہیں یہاں پہ اتنی زبریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں علیمہ خان رعوف حسن ورس ایپ میسیجز دھرنے ڈیلے ہو رہے ہیں آٹھ ستمبر کو نئی ڈیٹ آ گئی ہے جلسے کی تو یہاں پہ اس قدر اتنی بشمار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈی سائفر ان کو ڈی سائفر نہیں کرتا اور مسلسل بات کیے جاتا ہے فورن پالیسی ایشیوز پہ تو یہ کیا ٹاک شو ہے اس کو تو ہم نہیں دیکھتے لیکن اب کیا کریں کہ اس طرف اتنی سیچوریشن ہے اتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں اور سچی معنیے تو میری پوچھئے تو میں تو بعض وقت پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ جو آتے ہیں نا تھم نیلز دھماکہ خیص خبر یہ ہو گیا وہ ہو گیا پیشنگوئیاں اور ہوتا آج تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کسی بھی پیشنگوئی مجھے ایک کوئی بتا دے کسی نے آج سے کوئی دو ماہ پہلے بات کی ہو عمران خان کو رہا کرنے جا رہے ہیں دیل ہو گئی سو آر انسو فو وہاں یہ لیکن میں اپنے دی میڈیا ٹیکٹکس میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے ہم فورن پالیسی ایشوز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ میں معلوم ہے کہ باقی ٹاک شوز صبح شام بھی باتیں کرتے ہیں تو اگر ہم بھی اسی روہ میں بہ جائیں تو شاید مناسب نہیں ہوگا اور پھر شاید ہماری ایکسپورٹیز بھی نہیں ہے سچی بات یہ ہے تو ہمیں ذرا زیادہ فیل فیل کامفرٹیبل تو ڈسکس انٹرنیشن ریلیشنز اور فورن پالیسی ایشوز مرشاڑ کمینگ ٹو ناو یور فرس پوائنٹ یوکرین اس وقت یوکرین کا مرال یوکرینینز کا مرال بناہائے ہے کیونکہ انہوں نے رشیہ کو جو کرسک ریجن ہے اس میں کچھ انکرجنز کی ہیں وہاں پہ کچھ علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو جو ویسٹ کو ایک وہاں پہ ایک ڈی مورلائزیشن تھی کہ جی یوکرین یہ جنگ ہار رہا ہے اور اس وجہ سے اب ان کو مدد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سارا کیوں اپنا جو ہے ویسٹ کریں اپنے ریسورس یہ امریکہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یورپ میں بھی تو ابھی وہ بالکل ایک تبدیل ہوتا نظر آتا ہے اور شاید یہی صدر جو ہیں ولد امیر زلنسکی ان کی بھی یہی سٹریٹیجی تھی کہ کچھ علاقے قبضہ کریں اندر گھسیں روس کے تاکہ جو ایک تو انٹرنلی جو ڈی مورلائزیشن ہے وہ تھوڑا سا اس کو ختم کیا جائے اور پھر دنیا کو ہی بتایا جائے کہ یوکرین یہ جنگ ہار نہیں رہا ابھی ہم میں یہ صلاحیت ہے اور ہم میں یہ ریزول بھی ہے کہ ہم روس کو اس کے گھر کے اندر گھس کر بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن صدر پیوٹن اس سے ڈسٹرب نظر نہیں آ رہے چونکہ انہوں نے کل پر سوچ چشنیا کا بھی دورہ کیا اور وہ بڑے ریلیکس بھی لگ رہے ہیں لیکن اوویسلی ہی اس ورئیڈ لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ان کے پاس اس وقت یوکرین کا جو ایریا جو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے دونباس ریجن میں وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا کہ اس جو انہوں نے تھوڑی سی انکرزن کی ہے یوکرین نے کورس کے ریجن میں اس سے کوئی اتنا فرق ایونچولی نہیں پڑتا روس کو لیکن روس کے لیے بھارل اپنی ڈومیسٹک پبلک اپنی انہوں کی لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یوکرین کو واپس بھیجیں اس سے ان علاقوں سے نکالیں اب پریزیڑنٹ پرائم منسٹر مودی یوکرین پہنچ گئے کل اور اس کے بعد ایک بڑا ڈیٹیلز مشترکہ علامیہ بھی ایشو ہوا میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ دورہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بھارت اس کو اس طرح نہیں دیکھ یا دکھانا چاہتا دنیا کو لیکن کل میں بھارت کے جو منسٹر فر ایکسٹرنل افیرز ہیں ڈاکٹر جے شنکرون کی پریس کانفرنس یہ ایک صدح یوکرین میں جس میں وہ تو جہاد پیش کر رہے تھے ہمارے تو روس کے ساتھ بھی تعلقات بڑے زبردست ہیں اور ہمارا جو ہے یوکرین کے ساتھ بھی بڑے زبردست ہیں سو بھاسی صاحب سوری تو انٹررپٹ i know آپ بہت ڈسٹرب ہوں گے لیکن is it a hypocrisy or diplomacy actually macavelian diplomacy macavelian way of diplomacy that is hypocrisy لیکن مacavelian diplomacy or katalian diplomacy کرتے ہیں وہ ایک الگ issue ہے لیکن موڈی صاحب سے ہم کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ macavelian بھی ہیں اور ساتھ میں چنکیا جو katalian philosophyوں سے بڑا عمل درامت کرتے ہیں coming to the point جو ہے موڈی صاحب پہ بہت pressure تھا امریکہ کا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ 9 جولائے کو روس گئے تھے اور روس میں جو ان کا visit تھا وہ ان کا ایک animal summit ہر سال ہوتی ہے وہ 22 animal summit تھی روس اور بھارت کے درمیان لیکن روس کا 9 جولائی کو وزیراعظم موڈی کا جانا itself was a big thing because جنگ ہو رہی تھی اور اسی دن اگر آپ کو یاد دھو تو جب بھی visit ہو رہا تھا تو یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک بڑا سخت tweet کیا تھا ایکس پہ جو نے پوسٹ آ لی تھی اس میں یہ لفظ تھے کہ میں ایک لحاظ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح میں اسے explain کروں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی democracy کا leader ہے وہ اس وقت ایک international war criminal سے ملنے جا رہا ہے تو یہ تھا language یہ language تھی زیلنسکی صاحب کی تو he was very disturbed کہ یہ کیوں prime minister موڈی اس وقت روس کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ تحفظات بھی امریکہ نے دور کر دیئے تو امریکہ کی جانب سے بھی جو ان کے صفیر ہیں بھارت میں گارسیٹی انہوں نے بھی ایک دو events تھے think tanks میں انہوں نے بھی کہا کہ جو concept ہے نا جو بھارت کہتا ہے کہ ہمیں strategic autonomy چاہیے تو اس زمانے میں کوئی strategic autonomy جب war کی situation ہوتی ہے تو اس میں strategic autonomy نہیں ہوتی آپ کو ایک طرف کھڑا ہونا پڑتا ہے غلط اور صحیح کے درمیان آپ کو تمیز کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس war میں بقول ان کے رشیہ نے حملہ کیا ہے aggressor ہے اس وجہ سے آپ کو روس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تو جو strategic autonomy کا concept ہے جو بھارت لے کر چلتا ہے کہ جی وہ اپنے interest میں کام کرتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور اس کے تعلقات روس کے ساتھ بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ کوئی position نہیں لے سکتا لیکن زلینسکی صاحب نے زلینسکی صاحب نے کافی اگر آپ اس joint statementی کو پڑھ لیجئے نا تو اس میں کافی کچھ ہے جو کہ in between the lines میں بتاتا ہے کہ زلینسکی صاحب کس قدر ناراض ہیں اور امریکہ ٹھیک ہے امریکہ کے pressure میں یہ وزٹ ہو گیا تھوڑا سا balance کرنا چاہتے تھے پرائم ریسٹر موڈی جولائی کے وزٹ کو اب دیکھیں مزال کے طور پر میں آپ کی توجہ دلوانا اس طرف ملحوس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو joint statement ہے اگر آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ bilateral وزٹ تھا ہم کیونکہ اس میں باتیں زیادہ تر جو ہیں اس علامیے میں وہ bilateral وزٹ کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ ہم cultural cooperation تو economic cooperation تو defense cooperation یہ ساری چیزیں کریں گے تو بھارت کبھی یہی مقصد تھا کہ اس کو اسی طرح ہی project کیا جائے صحیح کیونکہ یہ bilateral وزٹ ہے کیونکہ جب say ukraine کو ازادی ملی ہے 1992 میں یہ کسی بھی بھارتی وزریعظم کا پہلا دولار ہے ملکل تو اس لیے وہ اسی کو اس طرح ہی project کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک bilateral وزٹ ہے اور اس کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ رشیا یا یوکرین کی war کے تناظر میں ہے یا ہم نے چونکہ رشیا کا وزٹ کیا ہے تو اس لیے بھین یوکرین آنا پڑھ رہا ہے یا اس کو اس طرح بھی نہ دیکھا جائے کہ ہم امریکہ کے pressure میں یہاں پہ آئے ہیں تو اس لیے اگر علامیہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ انہوں نے صرف bilateral issues پہ ہی بات کیا اور کوئی بات نہیں کیا لیکن ایک بڑی interesting جو اس میں بات ہے وہ لگتا یہی ہے کہ جب زلنسکی اور موڈی کی ملاقات ہوئی تو زلنکی صاحب نے اپنے تحفظات کا بھرپور اظہار کیا ان کو convey کر دیا کہ جی ہم آپ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں گو کہ اس اس علامیہ کا جو paragraph چھین سے لے کرنا گیارہ تک وہ بڑے important ہے in the sense کہ ایک تو یہاں پہ وہ sovereignty کی بات کر رہے ہیں territorial integrity کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا واپس ہونا چاہیے اور جو بھی ہے جو ایک ہوتا ہے غزے پیٹ الفاظ جو ہم ہوا شام دیکھتے رہتے ہیں اور پھر جو موڈی صاحب نے ایک آج کر ایک لائن لی ہوئی ہے کہ یہ جیس جو زمانہ ہے یہ ہمارا دور جو ہے یہ جنگوں کا دور نہیں ہے یہ آر چیز peacefully ہونی چاہیے بات کون کر رہے ہیں موڈی صاحب موڈی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کو صبح شام دھمکیا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اندر گھس کر ماریں گے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ peacefully کشمیر کا تنازہ اس کو حل کریں تو اسے بات ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم عزاج جمہور کشمیر بھی آپ سے لیں گے اور بائے فورس لیں گے تو یہ ایک ڈپلیسٹی جو آپ نے کہا کہ ڈپلومسی ہے یہ ہپاکریسی ہے دونوں ہی ہے سا سا چلتے ہیں ڈپلومسی ڈپلومیٹ بھی دیکھتے ہیں ایک بڑا ایسا ورڈ آگے ایسا پروفیشن سمجھا جاتا ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ عام زندگی میں ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں اتنی عادی ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو ڈپلومسی سمجھتا ہو نا وہ میکیویلین نہیں سمجھتا گو کہ ہم نے دپرنس کتاب اس کی پڑی ہوئی ہے لیکن ہم انسپائر ہوتے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیڈر سے ان سے ہماری ہمیں اسپریشن ملتی ہے اچھا اس میں جو میں آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں وہ ایک بنیادی پیراغراب ہے جس میں سیلنسکی صاحب نے جو ہے نا وہ کہا ہے پرائم منسٹر موڈی کو کہ ایک سمجھت ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا سوزلینڈ میں پیس سمجھت یوکرین کے کانٹیکس میں جون کے مہینے اس سال اس میں بھارت نے شرکت تو کی تھی ایک نشلے لیول پہ لیکن جو اس میں کمیونیکے ایشو ہوا تھا یا ڈیکلیریشن ایشو ہوا تھا اس نے بھارت اس نے اپنے آپ کو ڈیٹیش کر دیا تھا اس نے کیونکہ اس میں روس کو ایک لحاظ سے اس پہ تنقید کی گئی تھی تو بھارت اس کو اپنے ساتھ اٹیش نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ جو ایک بھارت کا یہ جو تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اسیسیئیٹ نہیں کرنا اچھا زیلنسکی نے یہ کہا اسی کانٹیکس میں کہ دوبارہ سمٹ ہوگی جی اور ہم امید کرتے ہیں جو مجھے اس تاثر ملا کہ اب جو ہے بھارت یہ جو ڈبل گیم کھیل رہا ہے یہ نہ کھیلے اب آئندہ صحیح ہائی لیول پہ وہ آئے اٹینڈ کرے پیس سمٹ اور جو بھی ڈیکلریشن ایشو ہو اس پہ اس کے ساتھ کھڑا ہو یہ نہ ہو کہ آئے بیٹھ تو جائے کہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور نہیں بھی بیٹھے تو یہ جو دوگلی پولیسی ہے اس کو اب بند کر دیجئے اور اس کو اب آپ نے اگلے اگلے جب بھی سمٹ ہوگی کیونکہ بھارت کا یہ تھا کہ جی روس کو بھی اس سمٹ نے بلانا چاہیے لیکن روس ابھی تیار نہیں ہے اگر آپ بلائیں گے بھی تو شاید روس نہیں آئے گا کیونکہ اور پھر دوسرا ایک تھا کہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ایمفیسز انہوں نے دیا لیکن بھارت کی خواہش تھی کہ وہ دنیا ان کو ایک انٹرنیشنل گلوبل لیڈر کے طور پر مانے کہ وہ اس طرح یوکرین کے وزٹ پہ ہیں اور وہی ایک واحد اس دنیا میں سیاستدان رہ گئے ہیں یا لیڈر رہ گئے ہیں جو کہ روس اور یوکرین کے درمیان ایک کائنٹ اف سیز فائر کروا سکتے ہیں کچھ بریجنگ کروا سکتے ہیں کچھ مطلب وار کو ختم کروا سکتے ہیں حالانکہ چائنہ نے ہی پہلے کوشش کی چائنہ کے ایک ٹویل پوائنٹ فارمولا بھی تھا لیکن وہ یوکرین نے مانے سے انکار کر دیا تو وہ چائنہ نے پھر وہ چھوڑ دیا ان کو معلوم ہوا کہ یہ ہو نہیں سکتا اب روس آبیسلی اس دورے سے اتنا خوش تو نہیں ہوگا کیونکہ روس کے اپنے ایشیوز ہیں روس کو معلوم ہے کہ جو بھارت ہے ان کے ساتھ گیم تو کھیل رہا ہے اور روس اس وقت بھارت اس وقت امریکہ کی جانب زیادہ دیکھ رہا ہے کیونکہ جتنا بھی ڈیفنس ایکپمنٹ ہے جو اس وقت بھارت کو چاہیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ روس اب ان کی ریکوارمنٹ پوری نہیں کر سکتا اس لیے اگر آپ دیکھئے تو آہستہ ایسا جو بھارت کی ڈیفنس انوینٹوری ہے نا وہ روس کی جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے روس کی ایکپمنٹ سے تو جو ہے اپنا امریکہ اور ویسٹرن دنیا سے فرانس وغیرہ سے اور جرمنیس وغیرہ سے چیزیں چاہے وہ نیوکلر سبمرینز ہوں یا اور چیزیں بھی ہوں وہ اب ان سے لینا ایرکرافٹ ہوں جیٹ فائٹرز ہوں ڈرونز ابھی ایک ڈرون کا چونکہ بھی راجناہ سنگھ جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ وہ جو تھرٹی وان پیریڈر ڈرونز ہیں ملٹری آرم ڈرونز ان کے بارے میں چار بلین ڈالر کا معایدہ بھی کرنے جا رہے ہیں تو سوال یہی ہے کہ موڈی صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگلی موڈی صاحب نے اس سے پہلے پولینڈ گئے پولینڈ سے پولینڈ سے انہوں نے بائیئر نہیں آئے کی وہ بائی ٹرین آئے دس گھنٹوں کا سفر کر کے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ بائیئر تو جاتے ہی ہیں شاید سیکیورٹی ائر سیکیورٹی ہے کچھ معاملہ ہو لیکن اس سے مجھے وہ نورتھ کوریا کے لیڈر کیم جانگ ان یاد آگئے صحیح کیونکہ وہ ان کو ایک فوبیا ہے وہ سفر نہیں کرتے جہاز کا سفر نہیں کرتے وہ جہاں بھی جاتے ہیں خیر وہ جاتے بھی نہیں ہیں کہیں صرف روس اور چین گئے ہیں وہ بائی ٹرین ہی گئے ہیں تو آج پرائیم نیسٹر موڈی نے اپنے عظیم دوست نورتھ کوریا کے جو ہیں کیم جانگ ان ان کی تقلید کرتے ہوئے پولنڈ سے جو سفر کیا کیا وہ ٹرین کے ذریعے کیا لیکن باس صاحب کچھ بھی کر لیں مزید ایکسپوز ہی ہو رہے ہیں ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں اور ان کا دوگلہ پن بھی کیونکہ اس سٹیٹمنٹ میں پھر ہے کہ ٹیلیرزم کی بات بھی انہیں کی اور سیکیورٹی کانسل کی ریفارم کی بات کیا یوکرین نے سپورٹ کیا کہ بھارت کو پرمنٹ اس کی سیٹ ملنی چاہیے یون سیکیورٹی کانسل میں تو بہرحال ان کے کانٹیکس میں بھارت کے کانٹیکس میں ایک اچھا وزٹ ہو گیا اب دیکھنا آگئی یہ ہے کہ روس اس کو کس نہ لیتا ہے سائی سائی that's very important سنازین let's take a short commercial break here stay with us